نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈر جو مسلیوں کا کلے جا نہیں ہے آپ پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنے دعائیں اللہ کے نبی نے اس امت کو سکھائی ہیں ایک بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا سکھائی ہے یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا جی بردر عمران نے جو یہ کہا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ایسی حدیث اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی جس میں وسیلے کا ذکر ہو پہلی بات تو یہ کہ بخاری اور مسلم ہی کو ماننے کا کہاں پہ حدیث میں لکھا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئیے ہم آپ کے اس اعتراض کا جواب بخاری شریف ہی سے دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہے اس میں ایک یہ ہے جس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ میں تیرے نام سے لیٹنے جا رہا ہوں اور اٹھوں گا صبح تو بھی تیرے ہی نام سے یا اللہ اس نین کے دوران مجھے موت آ جائے تو تو بخش دینا مجھے اور یا اللہ اگر تو مجھے زندہ اٹھائے تو میری حفاظت اس طرح کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم دی جو کہ بخاری شریف میں سونے کے باب میں لکھا ہوا ہے یعنی نین سے سونے سے پہلے جو دعائیں پڑی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ فرمایا کہ ایسی دعا کرو کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے ڈائریکٹ ہو سکتا تھا کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما اس کی کیا ضرورت تھی جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے ایسے میرے ایمان کی حفاظت فرما پتا کیا چلا اللہ کے نیک بندوں کا نام پیش کرنا یعنی وسیلہ پیش کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہیں اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں اب بردر عمران کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں فرمائی بخاری اور مسلم میں کوئی بھی ایسی آپ کو حدیث نہیں ملے گی اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ بردر عمران نے حدیث نہیں پڑی اور یہ حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے دوسری بات یہ سورہ فاتحہ کا بھی اسی کلپ میں تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے بارگاہ میں یہ کہا اور یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کے بعد والی فورا آیت ہے وہ کیا ہے اہدین الصراط المستقین ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کن کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا یعنی نبیوں کا راستہ صدیقین کا راستہ شہدہ کا راستہ صالحین کا راستہ ضرورت کیا ہے شہدہ صالحین صدیقین کے راستے پر راستے پر رہنے کی دعا کرنے کی خالی کہہ دیتے ہیں یا اللہ مجھے تو سیدھے راہ پر رکھ کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا کیا پتا چلا جس نماز میں جس قرآن میں سور فاتحہ میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اسی قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ ہاں مجھ سے دعا مانگتے ہو اب میری بارگاہ میں میرے نیک بندوں کے راستے پر رہنے کی دعا مانگو جن راستے پر وہ تھے ان کا نام لے کر یعنی جن پر تو نے احسان فرمایا ان کا نام لے کر مجھ سے دعا مانگو کیا پتا چلا وسیلے کی تعلیم خود اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے تو یہ کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے وسیلہ حدیث میں نہیں ہے وسیلہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا یعنی لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی بات یہ بردر عمران کر رہے ہیں ایسی آیتوں کو جب ڈاکٹر زاکر نائک نے پیش کیا تب ہی ضرورت پڑی کہ ہم نے اس سے بھی سوال کیا کہ ایک آیت ایسی دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ وسیلہ حرام ہے اب بردر عمران ہم آپ سے کہتے ہیں ایک آیت تو قیامت تک دکھا نہیں سکتے ہمارا چیلنج ہے ایک حدیث بھی تم نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ وسیلہ حرام ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں اور بردر عمران اور اس قسم جتنے بھی وہابیت کو سلفی مذہب کو جو آج کل کے سلفی اور وہابی سلف الصالحین کے صحیح معنوں میں ماننے والے نہیں لیکن اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں جب قرآن اور حدیث سے تم وسیلے کو حرام ثابت نہیں کر سکتے تو سیدھی طور پہ توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائے حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو ان کے مقام کو رکھے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو با دیا شرک میں وسیلہ کیا ہے وہ جو آخر کسی شہر کے قریب کرتے اسے وسیلہ کرتے ہیں اب ایک اعتراض ایک ذہن میں کھلش ایک ذہنی ارتباب کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ دیکھئے وسیلہ کیا ہے وسیلہ تو وہ ہے جو آپ کو کسی چیز کے قریب کر دے وسیلہ آلٹیمٹ گول نہیں ہے وسیلہ ہمارا انتہا و نظر نہیں ہے وسیلہ ہمارا مقصود حقیقی نہیں ہے وسیلہ تو وہ ہے جو کسی چیز کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے بھئی کس چیز کا وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر حضور وسیلہ ہیں اور حضور کے ذریعے تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور وسیلہ کسے کہتے ہیں جو کسی مقصد تک پہنچا دے یہی اس کا کام ہے اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کیا تمہیں اللہ کی توحید تک رسائی حاصل ہو چکی ہے یا نہیں کیا اللہ کی توحید کا قرب مل چکا ہے کیا اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے یا نہیں بھئی اس کے دو ہی جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی توحید تک رسائی حاصل نہیں ہوئی ابھی تک اللہ کا قرب ملانے ابھی تک توحید کا علم حاصل نہیں ہوا تو اگر حضور کا وسیلہ اپنایا اور ابھی تک توحید کا قرب حاصل نہیں ہو تو تم مومن ہی نہیں تو تم مسلم ہی نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں ہمیں اللہ کا قرب مل چکا بھئی اگر اللہ کا قرب مل چکا تو وسیلہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی مقصد تک پہنچا دے اگر مقصد مل گیا تو وہ وسیلے کو چھوٹ دوں کیا سننے ہیں آپ سمجھے نہیں مقیاز کروں دیکھیں میں یوکے سے یہاں آیا ہوں وسیلہ کیا تھا جہاز تھا اب آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں بات کرتا رہوں گا میرے ذہن میں بھی مثالیں بھی لاتی جائیں آپ اپنی بیداری کے احساس مجھے دلاتے رہیں گے تو پھر میں بھی ساتھ چلا گفتگو جاری رکھوں میں وہاں سے آیا وسیلہ کیا بنا جہاز اچھا جہاز ائرپورٹ پر لینڈ ہوتا ہے کاشف علی صاحب صاحب ائرپورٹ پر استقبال کے لیے بے شمارہ باق کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب پھر صاحب آ رہے ہیں ہمارے باقی یہ شجاہ صاحب یہ حسیب صاحب یہ سارے یہ جہاز سے بہر نکل آ رہے ہیں میں جہاز میں بیٹھا رہتا ہوں یہ کہتے ہیں بھائی مقصد مل چکا منزل مل چکی آپ پہنچ آئے اب جہاز کو چھوڑنے کہتا ہوں نہیں یہ وسیلہ ہے مجھے وسیلے سے پیار ہے میں وسیلے کو نہیں چھوڑ سکتا سمجھے ہیں آپ بھائی بھائی میں وسیلے کو کیا چھوڑوں یہ جہاز میرا وسیلہ ہے تو یہی کہا جائے کہ جب منزل مل جائے تو وسیلے کو ترک کیا جاتا ہے وسیلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے منزل کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے منزل کو اپنایا جاتا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں لوگ منتظر ہیں تو وسیلے کو چھوڑ دو تو یہی اعتراض ہم پر بھی جاتا ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وسیلہ ہیں تو اعتراض یہ ہے question یہ ہے objection یہ ہے کہ کیا تمہیں اللہ کا قول مل گیا اگر توحید تک رسائی حاصل نہیں ہوئی تو تم تو پھر مؤمن ہی نہیں ہو تم تو پھر مسلم ہی نہیں ہو تم نمازیں کیوں پڑھتے ہو اور اگر توحید تک رسائی حاصل ہو چکی تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے سمجھ رہے نا اعتراض سمجھ میں آئے گا تو جواب اسمجھ میں آ جائے گا دیکھئے اس کا جواب یہی ہے کہ توحید ایک ایسی منزل ہے جو غیر متناہی ہے لا متناہی ہے اس کی کوئی لیمٹ یہ نہیں ہے توحید ایسی منزل نہیں ہے جو ایک مرتبہ مل جائے تو ختم ہو جاتی ہے وہ کینیڈا کی طرح نہیں ہے وہ آپ کے اس ملک کی طرح نہیں ہے جب ہم یہاں پہنچ چکے تو اب وسیلے کی ضرورت نہیں ہے معرفتِ الٰہی کا جہاز اس کی اڑان مختلف ہوتی ہے معرفتِ الٰہی اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اللہ کی قرب کی ایک منزل تک آپ پہنچتے ہیں آگے لاکھوں منازل نظر آتی ہیں نیکس منزل تک پہنچتے ہیں نیکس درجہ تک پہنچتے ہیں آگے کروڑوں منازل نظر آتی ہیں درجہ تک پہنچتے ہیں عربوں منازل نظر آتی ہیں خربوں منازل نظر آتی ہیں سنکھوں منازل نظر آتی ہیں اور جس منزل تک آپ کو رسائی حاصل ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس منزل سے آگے قدم بڑھانا وسیلہِ مصطفیٰ کے بغیر ناممکنات میں سے ہے یہ عمرِ محال ہے یہ ایمپوسیبلٹیز میں ہے یہ ناممکن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے اور جسے مل جاتا ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ مزید آگے بڑھنا چاہے گا وہ رکے گا نہیں جسے اللہ کی توحید تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے ہم قیاس کرتے ہیں دنیا کی منازل پر دنیا کی منازل اور اللہ کی توحید کی منازل کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے مت سمجھو کہ اللہ کی توحید مل گئی تو اب سفر ختم ہو گیا نہیں نہیں سفر ختم نہیں ہوتا فسیلہِ مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاز میں جو سوار ہو جاتا ہے پھر وہ پرواز کرتا ہی رہتا ہے پھر وہ پرواز کرتا ہی رہتا ہے وہ اللہ کی معرفت کے آسمانوں میں اڑتا ہی چلا جاتا ہے ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا اللہ کا قرب ایسا ملے گا ایسی معرفت ملتی ہے کہ سلطان بہو فرماتے ہیں میں شہباز قرام پروازان وچ افلاک کرن دے میں شہباز قرام پروازان وچ افلاک کرم دے ہو زبادہ میری کن برابر مونا کم کلم دے ہو افلاتون عرستو برگے میرے یکے کس کم دے ہو حاتم جے لکھ کروڑا دربا ہوتے بھنگتے تحید only تحید it's all about تحید it's not about for it's salah it's salah has no significance why do you venerate the prophet صلی اللہ علیہ وسلم it's not احترام کرتے خلو کیوں کرتے وہ اہل نظر کہتے ہیں اہل عشق کہتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے توحید سے پیار ہے اللہ کی وحدانیت سے پیار ہے اور وسیلہ مستقع کا احتیاج نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اہل عشق کہتے ہیں ابھی اس کی پرواز کی افتدا بھی نہیں ابھی اس نے اٹھنا شروع ہی نہیں کیا ابھی وہ زمین پر ہے ابھی وہ زمین پر ہے اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے اگر توحید اور مارفت الہی اللہ کی قرب کی منازل تہہ کر رہا ہوتا تو ہر قدم پر اسے کونین کے والی کی حسین ذلفے نظر آ رہی ہوتی کونین کے والی کے لبوں پر تبصوں کی کھل کھلاہت نظر آ رہی ہوتی وہ کونین کے والی حسین مکڑے کو دیکھتا مدینے والے کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی قرب کی منازل دیکھ کر اس جہاز پر سفر کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اور اس دوران کبھی توہین نہیں کرنی توہید کی آر میں حضور کی توہین نہ کرنا توہین نہ کرنا اور عشق کی آر میں شرک بھی نہ کرنا عشق کی آر میں شرک بھی نہ کرنا اور توہید کی آر میں توہین بھی نہ کرنا کیونکہ اس جہاز سے پھر گرائے جاؤ گے آسمان سے گرائے جاؤ گے کیونکہ جب جس کی محبت اور جس کی معرفت اور جس کے قرب اور جس کے وسیلہ کے جہاز میں صوبار ہو اگر اس محبوب کی توہین کر دی تو اس سے گرائے جاؤ گے تمام آمال برباد ہو جائیں گے تو تمہیں اپنی آمال کی بربادی کا شعور تک نہیں ہوگا آج بھی اگر اللہ کی معرفت کے جاؤں پینا چاہتا ہے تو اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اگر وہ اپنی جانو پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری بارگاہ میں آجائے محبوب کی بارگاہ میں آجائے توبہ کر لو تائب ہو جاؤ اور اللہ فرماتا ہے now this is something very simple isn't it why do we have to go to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم why do we have to call upon the prophet صلی اللہ علیہ وسلم why do we have to seek the help of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم well we have to that is the command of اللہ جل وعلا we have no choice اللہ says that in the Qur'an وَلَوَنَّهُمِ الظَّلِمُ وَانْفُسُهُمْ جَارُكُ those who have oppressed themselves if they have gone to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ and then they seek forgiveness from اللہ جل وعلا and seeking forgiveness from اللہ جل وعلا is not sufficient it is not sufficient i'm not saying this who says this Allah is saying this وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّهِيمًا they must go to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and then they must seek forgiveness they should do istighfar and then if my beloved seeks forgiveness for them they will find Allah جل وعلا most forgiving go to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم go to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے اور بہت جلد حاضر ہونا چاہتا ہے بہت جلد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے جام پینا چاہتا ہے تو اس روحانیت کی پرواز کی دنیا میں اس روحانیت کی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے پورے عالم میں محقدے بڑائے ہوئے پورے عالم میں محقدے بڑائے ہوئے یعنی روحانیت کے ان جہازوں کے ائرپورٹس آپ کو پوری دنیا میں بل جائیں گے ایک ائرپورٹس بغداد میں بنا ہوا ہے ایک ائر پورٹ عجمیر میں بنا ہوا ہے ایک ائر پورٹ پاک پتن میں بنا ہوا ہے ایک ائر پورٹ میرے دادا کی نگری لاہور میں بنا ہوا ہے ایک ائر پورٹ بہاوتین زکریجہ ملتانی نے بنایا ہے ایک ائر پورٹ بہاوتین نقش بنگ نے بنایا ہے ایک ائر پورٹ بہاونپور میں احمد پور شرکیہ میں میرے فیضی کریم نے بنایا ہوا ہے اگر تم چاہتے ہو مدینہ دل منورہ فورا پہنچ جاؤ تو ان چھوٹے چھوٹے ائرپورٹوں پر جاؤ اور ٹکٹ خرید لو اور سفر کرو پرواز کرو اور مدینہ تل منورہ کے ائرپورٹ پر بھانچاؤ اور اس ائرپورٹ سے پھر روحانیت کے منازل کی ابتدا ہوئی کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خور بتا فرمائے حضور کے وسیلے سے دعا ماغنا جائز ہے یا نہیں حقیث نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی بھی صالح یا کسی بھی بدرک کے وسیلے سے جو مر چکے ہیں دعا ماغنا جائز نہیں وسیلے کے متعلق کے وسیلہ جو ہم اولیاء اکرام کو مناتے ہیں یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے قرآن و حدیث کی روشنے میں جواب کا مطالبہ اس نے کیا ہے دیکھئے سائل نے جو پوچھا ہے کہ وسیلہ فرض ہے یا واجب ہے سنت ہے یا مستحب ہے انہوں نے ایک سوال کیا ہے سوال کی نوعیت جیسی ہوگی اس کا جواب بھی ویسا ہوگا اگر وسیلے سے مراد اللہ رب العزت پر مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان لانا مراد ہے تو یہ فرض ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں اور حضور کے ذریعے سے جب تک اللہ کو نہیں مانے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار کچھ لوگ اس وقت تو زمین پہ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مانتے ہیں کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مانتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ پر ایمان نہ لائے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا اگر اس کی مراد یہ ہے تو یہ فرض ہے یعنی اس طرح کا وسیلہ فرض ہے ہم جو اللہ پر ایمان لائے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ایمان لائے اور حضور کے واسطے سے ہم نے اللہ کو مانا قائل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت فاروق عظم کے ہاتھ میں توریت کے کچھ اوراک ہیں یا کچھ تکتیاں ان کے پاس ہیں اور وہ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ ظاہری طور پر زمین کے اوپر ہوتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے لیکن چونکہ اس دور میں جو فتنے ہیں ان فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کی مراد یہ نہیں ہے جو میں نے جواب دیا سائل کی مراد یہ ہے کہ ہم دعاوں میں جو کہتے ہیں کہ اللہ پھولان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما پھولان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما اس کے متعلق وہ پوچھنا چاہتے ہیں سائل کی مراد یہی ہوگی اگر یہ مراد ہے تو چونکہ مراد وہ بھی ہو سکتی تھی اس لئے ہم نے اس کا بھی ذکر کر دیا لیکن اگر اس کی مراد یہ ہے جو دوسرا پہلو ہے تو یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے دیکھیں ایمان والا ہے اس کے پاس تو ایمان کی دولت ہے پھر اتق اللہ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ڈرنے والوں کو پھر تیسری منزل بتائی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو وسیلہ تلاش کرو یہ قرآن مقدس کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے قرب کے لئے اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ ڈھونڈو تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اولیاء اللہ کا وسیلہ انبیاء کرام کا وسیلہ صحابہ کرام کا وسیلہ مقبولان بارگاہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور دعاوں کی قبولیت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاصل کر سکتے ہیں لیکن جس کا وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا جلد رب کی بارگاہ میں اپنی مراد پائے گا اس سلسلے میں جو لوگ وسیلے کے منکر ہے وہ اس آیت کی تشریح اور ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ وَبْتَغُ عَلَيْهِ الْوَسِيلَهِ ہمیں آمال مراد ہیں شخصیات مراد نہیں ہے یعنی نماز کو وسیلہ بناو روزے کو وسیلہ بناو حج کو وسیلہ بناو زکاة کو وسیلہ بناو نیکیوں کو وسیلہ بناو وہ کہتے ہیں گوھس و خاجہ وسیلہ نہیں ہو سکتے رسول اللہ وسیلہ نہیں ہو سکتے اگر وسیلہ بنانا ہے تو آمال کو بناو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں جو جواب مفتی آزم سعودیہ کو حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا بات یہ ہوئی کہ زہر کی نماز کے بعد سعودی کے مفتی آزم کا مناظرہ حضور مجاہد ملت شاہ حبیب الرحمن حاشمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تو اس وقت مفتی آزم مکہ نے یا سعودی کے مفتی آزم نے حضرت سے پوچھا کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑتے تو حضرت نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو جب ہم تمہاری نظر میں مشرک ہیں تو پھر ہم سے نماز کا مطالبہ کیسا کہ مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے آپ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو پھر ہم پر پریشر بھی کرتے ہو کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں اس لیے آپ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی یہ انہوں نے کہا تو بحث جو آئی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تم پر شرک کا الزام اس لیے رکھتے ہیں کہ تم لوگ وسیلے کو مانتے ہو مفتی آزم مکہ نے کہا کہ آپ لوگ وسیلے کو مانتے ہو اور اولیاء کو انبیاء کو گوث و خواجہ کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے اس لیے ہم تمہیں مشرک کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا وَبْتَغُوا الْيَهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب پھر کیا ہوا تو مفتی آزم مکہ نے جواب دیا کہ یہاں وسیلے سے مراد نماز روزہ حج زکاة اور نیک عمال ہیں تو حضور مجاہد ملت نے ایسی دلیل قائم فرمائی کہ آج تک کے اس گروب کا کوئی مولوی جواب نہ دے سکا نہ اس وقت نہ آج تک آپ نے دلیل یہ قائم فرمائی کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسیلہ نہیں گوث و خاجہ وسیلہ نہیں صحابہ اولیاء وسیلہ نہیں وسیلہ نماز روزہ حج زکاة نیک عمال ہیں آپ سے میرا ایک سوال ہے زہر کی نماز آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی اور ہم دونوں نے نماز زہر حدود حرم میں پڑھی آپ مجھے بتائیں آپ کی نماز قبول ہوئی یا میری نماز قبول ہوئی دونوں میں سے کس کی نماز قبول ہوئی آپ کے پاس گارنٹی ہے اس نے کہا نہیں امید کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قبول کی لیکن نہ میں اپنی نماز کی گارنٹی دے سکتا ہوں نہ آپ کی نماز کی گارنٹی دے سکتا ہوں یعنی نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی میرے پاس کونسی نماز جو حدود حرم میں پڑھی گئی ہے اس نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی مفتی آزم مکہ نے نہیں دی تو آپ نے دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ رسول اللہ مقبول ہے یا نہیں تو اس نے کہا ان کی مقبولیت میں شک کیا ہے تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا تمہارے ہمارے وسیلے میں یہی فرق ہے جس کو تم وسیلہ بناتے ہو اس کے بارے میں مقبولیت کی حوالے سے تمہیں خود اتمنان نہیں ہے اور جسے ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کی مقبولیت کی گواہی دشمن بھی دیا کرتا ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ وسیلہ مقبول عمل بھی ہے اور مقبول شخصیات بھی ہے لیکن ہم عمل کو اس لئے وسیلہ وہ عام طور پر زیادہ نہیں بناتے کیونکہ عمل کی مقبولیت کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہم امید کرتے ہیں لیکن جن شخصیات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کے لئے تو دلیل قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے اچھا وسیلے سے صحابہ نے بھی دعائیں کی اور حضور علیہ السلام نے خود دعا کی آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں حدیث کے کتابیں حضرت سیدنا مولا علی کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اصد آپ کا وسال ہوا سیدہ فاطمہ بنت اصد یہ جناب ابو طالب کی بیوی ہیں اور مولا علی کی ماں ہے حضور علیہ السلام نے اپنی چچی کو یعنی فاطمہ بنت اصد کو کبھی چچی کا درجہ نہیں دیا ہمیشہ ماں کا درجہ دیا کیونکہ انہی کے گھر میں میرے آقا علیہ السلام کی پرورش ہوئی تو جب آپ کا وسال ہوا فاطمہ بنت اصد کا تو حضور علیہ السلام نے اپنی لنگی تہبن شریف ان کو کفن کے طور پر دی اس حدیث میں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی اس سے پتا چلا کہ مرہومین کو یعنی دنیا سے جانے والوں کو جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں میں ان کے کفن میں تبرکات رکھنا یہ کسی مولوی کی بیدت نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے حضور نے اپنا تہبن ان کے لئے عطا فرمایا اس کے بعد آقا علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹ گئے برکت کے لئے تاکہ ان کو برکت نصیب ہو جائے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس میری امی جس کا وصال ہوا ہے میرے واسطے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کے واسطے سے میری اس ماں کی مغفرت فرما اور اس پر قبر کو کشادگی عطا فرما آپ گوھر فرمائیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے وسیلے سے بھی دعا کی اور جو انبیاء کرام تشریف لے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا کی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر زندہ ہیں ان کو تو وسیلہ بنا سکتے ہیں جو قبروں میں ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے جبکہ رسول اللہ نے دونوں مسئلہ حل کر دیا حضور نے جس وقت اپنے وسیلے سے دعا کی حضور زمین کے اوپر ظاہری طور پر موجود تھے اور انبیاء کرام جو قبروں میں تھے ان کے وسیلے سے بھی دعا کر کے بتا دیا کہ جب میں محمد زمین کے اوپر والے اور زمین کے نیچے والوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو یہ بھی میری سنت ہے وہ بھی میری سنت ہے سبحان اللہ اس لئے ہم وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات بہت ہوگی ورنہ دلیل بہت پیش کی جا سکتی ہے یہ کنوان مستقل طور پر کے وسیلے سے دعائیں کی جا سکتی ہے